نمسکار پردیش کے سب سے بھروس امند نیو چینل انڈیا نیو جراجلستان میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ امند کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کساک کرسی کا صوبے میں ہونے والے چناؤں کو لے کر اب بی جے پی کانگریس سمیت تمام پارٹیاں اپنی اپنی تیاریوں کو انتیم روپ دینے میں جھٹی ہے اور بس سب کو انتظار ہے امیدواروں کی آخری سوچی کا کیونکہ اسی کے بعد شروع ہوگی راز نیتی کی اصلی جنگ سیاست کی اس بہت ہی اہم لڑائی میں کس کی جیت ہوگی کس کا فائدہ ہوگا اس کا پتہ ابھی تک ساف ساف نہیں لگ پا رہا ہے لیکن جس طرح کی رجعان سامنے آ رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے راجے کا راج راجے کا تاز دونوں خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ بی جے پی کو اپنے ٹرمپ کارڈ موڈی کے اوپر پورا بھروسہ ہے اور اسے امید ہے کہ جب پردان منتری یہاں پر تابر توڑ ریلیاں کریں گے تو ماحول ان کے پکش میں بن جائے گا وہیں کانگریس اپنی جیت کے لیے ایڈی چوٹی کا جوڑ لگا رہی ہے اور اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ راجستان کے اس چناؤں میں اس بار کانگریس کا جوڑ رنگ لائے گا یا پھر بسندرہ یہاں کے اتحاس کو بدل کر کے بھگوان جھنڈا پیرانے میں پھر سے کامیاب ہو پائے گی تو چلیے شروعات کرتے ہیں ہمارے خاص کارکرم قصہ کرسکا کی کہ ایسے وقت میں جب بی جے پی اور کانگریس کے بیچ ہونے والے چناؤں کو لے کر کہ کانٹے کی ٹکر مانی جا رکھی ہے تو وہیں دو سو ویدان سبا میں سے ایک ایک ووٹ اور ایک ایک سیٹ کے لیے مارا ماری ہیں کون کس کو کہاں سے مات دے سکتا ہے اسی حساب سے دونوں ہی پارٹیاں جتاؤ امیدواروں کے نام فائنل کرنے کے لیے انتیم روپ دینے میں لگی ہوئی ہیں لیکن ویدان سبا میں کیا استطیقی رہی اسی کو لے کر کے انڈیا نے اس کے ٹیم لگاتار ایک ایک ویدان سبا کا ریپورٹ کارڈ کھنگال رہی ہے اور آج جب بات ہم کرنے جا رہے ہیں رازگرڈ لکشمنگرڈ ویدان سبا کی یہاں کے سیاسی سمکرن کو پہلے کھنگال لیں اس کے بعد یہاں کی رازنیتی کی بھی بات کریں رازگرڈ لکشمنگرڈ ویدان سبا کا سیاسی سمکرن رازگرڈ ویدان سبا میں پھل متداتا ہے دو لاکھ چالیس ہزار جس میں پوروش متداتا ہے ایک لاکھ ستائیس ہزار چار سو بیراسی مہلا متداتاؤں کی سنکھیا ہے ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو پچھتر اس میں میڑا ہے ستر ہزار سینیت پیتیس ہزار میو پندرہ ہزار براہمان پچیس ہزار ایسی پیتالیس ہزار گورجر چھے ہزار راجبوت نو ہزار ویشک آٹھ ہزار اور ان جاتیاں ہیں ستائیس ہزار جیپور سے قریب سبا سو کلومیٹر دور جیپور الور مارک پرستط راجگرڈ لکشمنگر ویدان سبا کا راجنیتک مہجاز کو چلک ترکا ہے دراصل یہ ویدان سبا مینا جاتی باہول مانی جاتی ہے اور یہ ویدان سبا اکشتر انسوچت جانے جاتی کے لیے آرکشت ہے دیکھا جائے تو شروعات سے لے کر اب تک اس سیٹ پر زیادہ تر کانگریس کا قبضہ رہا ہے حالانکہ یہ اس کی پرمپراغت سیٹ کبھی نہیں رہی اس ویدان سبا سیٹ سے کانگریس پانچ بار تو بی جیپی تین بار جیت درج کر چکی ہے کوئی ایک ایک بار راجعپا اور سماجبادی پارٹی کو بھی یہاں جیت مل چکی ہے ساتھی نردلیے اور انی دل بھی اپنی اپسطتی درج کروا چکے ہیں چالیس ہزار نو سو پانچ مطداتاوں والے اس ویدان سباکشتر سے ورطمان میں راجعپا کی گولما دیوے بیدھائے اس شطر میں ٹکٹ اور ووڈ دونوں ہی پوری طریقے سے جاتی سمی کرونوں پٹی کے ہوئے ہیں یہاں سے ورطمان ویدھائے گولما دیوی اپنی پورانی پارٹی بی جیپی میں گھر واپسی کر راجعپا پہنچے ڈاکٹر کی روڑی لال مینا کی پتنی ہے بی جیپی سالگ ہونے کے بعد مینا نے راجعپا کا گٹھن کیا تھا انہ نے راجگر سے اپنی پتنی گولما دیوی کو میدان میں اتارا مینا مطداتاؤں میں ڈاکٹر کی روڑی لال کی پیٹ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے جاتی سمی کرن کی گولبندی کے کارن گولما دیوی نے یہاں بی جیپی کانگریس سپا کے پرتیاشیوں کو پچھاڑ کر جیت حاصل کی تھی دوہزار آٹھ کے چنوانے میں ساری جاتیوں نے لامبند ہو کر سپا کو سمرتن دیا تھا یہاں کانگریس دوارہ ایک ہی پرتیاشی اور اس کے پریبار کو لگاتار اب بی جیپی سے بھی مینا کو ہی ٹکٹ ملتے رہنے کے ویروت میں انجاتیاں لامبند ہو گئی تھی انہوں نے دوہزار آٹھ کے چنوانے میں ایک جت ہو کر مینا پرتیاشیوں کو ہرا کر جاتیواز کے خلاب اتحاس رچا یا مینا سماج کے پرشاسن اور راجنیتی میں ورچسو کے خلاب کھلا مورچہ کھولا گیا اس کے بعد پہلی بار یہاں سماجبادی پارٹی جیتی جاتی وشیس کے بڑھتے پربھتوں کو روکنے کے لیے جنتا نے دوہزار آٹھ میں سماجبادی پارٹی کے سورج بھان دھانکہ کو اپنا ویدھائک بنایا تھا راجوپا نے ماری تھی بازی راجوپا کے گھٹن کے ساتھی دوہزار تیرہ کے چنوانے گولما دیوی یہاں سے میدان میں تھا اور انہوں نے اپنے نکٹم پرتیدون دی سورج بھان دھانکہ کو آٹھ ہزار اکسو اٹھائیس ووٹوں سے ہرا دیا آنے والے چنوانے بھی دوہزار آٹھ کے جیسا ماحول ہے علاقی بیجوے پیئر کانگریس نے اس چناؤں کو لے کر ابھی تک اپنے پتے نہیں کھولے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کس بار اس چیٹ پر کس کی ہوگی جیت اور کس کو ملے گی ہار حکوم سنگھ انڈیا نیوز راجستان تو اب جبکہ چناؤں کو لے کر کے پارٹیوں نے اپنے اپنی تیاریوں کو انتیم روپ دینا شروع کر دیا ہے اور چناؤں کو لے کر اسٹار پرچارکوں کی لسٹ بھی فائنل ہو چکی ہے تو راززنیتی کی اس گدر میں کوئی بھی پارٹی اپنی جیت کی گارنٹی نہیں لے رہی ہے کیونکہ چناؤں میں جنتہ کا موڈ کوئی نہیں جانتا لیکن پسلے کاریکال کو دیکھ کر ہی جنتہ اس بار اپنے نیتہ کا چناؤ کرے گی اور اس میں اسے ہی ایک ہے رازگاڑ لکشمنگاڑ ویدان سبا پچھلے دو کاریکال سے پی جے پی اور کانگریس کو یہاں سے نیراشہ ہاتھ لگی دو ہزار آٹھ کے چناؤں میں ایس بی کے پرتیاشی نے یہاں سے جیت درج کی تو دو ہزار تیرہ کے چناؤں میں راجپا کی گولما دیوی نے یہاں سے مارا میدان درسل اس ویدان سبا کا اور یہاں کی چنتہ کا مجاز زرہ ہٹ کر ہے اور یہ کب کس کے اوپر مہربان ہو جائے کوئی جانتا نہیں اس بات کے تصدیق بچھلے دو چناؤں سے ہو رہی دو ہزار آٹھ کے چناؤں میں جہاں سماجوادی پارٹی کی جیت ہوئی تو دو ہزار تیرہ کے ویدان سبا چناؤں میں موڈی لہر کے بیچ راجپا کی گولما دیوی کو یہاں کی جنتہ نے چنا لہٰذا بی جے پی اور کانگرس کے کاریکال میں اس ویدان سبا میں بکاس کے کام یہاں کافی کم ہوئے اس کا ملال یہاں کے لوگوں کے اندر صاف دیکھتا ہے کہ آخر جنتہ کیوں نہ اس پارٹی کو ووٹ دے کر جتائے جس کے سرکار ردیش میں بنتی ہے بیدان سبا چناؤں میں شاہین کا گھرکان روئے گئے بہر دان کا ایک موڈ دے گئے تو ان کو ماز میں یہاں ہی رہ گو ان کو نہیں پانی ملے نہیں کوئی سونوالو نہیں کوئی ان کی سمجھ باڑو دکڑ نے دس سال میں پچھلے دس سال میں کھویا ہی کھویا ہے میں سمجھتا ہوں پایا تو کچھ بھی نہیں ہے کیوں یہاں جو راجنیتک استطیا رہی جاتی ویکتی پارٹی کو ارانے جتانے کے لیے جو مددان ہوا اس سے کہیں یہ راجگرد پیچھے چلی گیا وکاس نام کی تو میں سمجھتا ہوں کو ودایق نے اپنی اچھاوں سے کہیں اس کوٹے کو کنی سرپنچوں کے کہنے سے کنی خاص ویکتیوں کے کہنے سے خرچ کر دیا ہوگا وہ ایک الگ بات ہو گئی ہے لیکن سرکار کا کوئی سہیوگ نہیں رہا گولما دیوی جی وپکچ میں رہی آج چائے ان کے پتی دیو بھیجے پیم آگے ہیں اور اب چڑاؤں آچار سہیتا لاغو ہونے والی ہے تو میں سمجھتا ہوں کو اب تک ہی ساڑھے چار سے عدد ادھک سال میں نہیں ہو پایا تو اب راجگرد کا وکاس ہو نہیں سکتا اب راجگرد کی جنتہ کچھ بدلاؤ چاہتی ہے وہ بدلاؤ پرکرتی کے نہیں بجلی کی آپورتی کو لے کر بھی لوگوں میں ناراضگی اگر دیکھا جائے تو اس ودھان سبھا میں سڑک بجلی اور بے اجل کی زبردست کلت ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ودھایق گولما دیوی کے اس کارکال میں ایک بھی ایسے کام نہیں ہوئے جس کو گنایا جا سکے ودھان سبھا میں آنے والے مکھی راستوں کی سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے بے اجل کی بھی شن کلت سے جنتہ حلکان ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کشیتری ودھایق نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہاں کے وکاس کی گتی تھم گئی سال میں ہی بھی راجگر میں کوئی ایسا بھی کاسکاری ہے نہیں ہوا جس کو آدمی یہ کہہ سکے یا یہ گھنہ سکے کہ راجگر چھتر میں ایک تو یہ کام ہوا چھتری احمیلے نہیں تھا یا جو احمیلے چھنا گیا وہ جنب پرتینی دیگے ایساب سے وہ اپنے جنتہ سے نہیں سمپرگ کر سکا کسی بھی جنتہ سے ایسے سمپرگ میں نہیں ہوا کہ میں اس کی سمشیہوں کے لیے میں کچھ سمادان کے لیے میں کچھ پیتن کروں ایسا کبھی بھی کسی بھی دائک کے ساتھ دس سال کے ایسے دونوں پیریڈوں میں دس سال میں پہلے پات سال سودھ مان دان کرا پات سال گول ماتے بھی رہی لیکن ایسا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ راجگر کی کسی بھی سمشیہ کے لیے چاہے پانی کی لے لو چاہے ٹرین کی لے لو چاہے بسش ٹینڈ کی لے لو چاہے روڑ کی زمبندی لے لو آت تک وہ سمشیہ ہیں دس سال میں پہلے بھی بنی ہوئی تیر آج بھی بیسے بیسے بنی ہوئی ہے کوئی بھی سمجھے کا آتک نہ کوئی عدیقاری نے کبھی کسی چیز کے لیے پین لیا نہ کبھی کسی نیتا نے کبھی آتک اس سمجھے کا پین لیا آج بھی پبلک پانی کے لیے بیسے ہی ترائیمان ترائیمان مچ ہوئے چاہے گلیوں میں جا کے دیکھ لو آج بھی دو پی پہ لے کے بالک پبلک گمتی ہوئی نظر آئے گی پانی یہ ہے کہ پچھلے پانچ ورشوں میں رازگرد پرکشیتر کے اندر کوئی ایسا وکاس کارے نہیں ہوا جس کو ہم ادھارن کے طور پر کسی کو کہہ سکیں بتا سکیں چاہے میں پارٹی سے جڑا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں یہاں کی جو ویوستائیں ہیں ان سے سنتوشت نہیں ہیں آج جو ہمارے کشیترگی جو مولبو سمجھائیں ہیں وہ بھی آج تک اے نرنیت پڑی ہوئی ہیں رازگرد پرکشیتر میں سب سے ادھیک پیجل کی سمجھا رہی ہے اور وہ پچھلے پانچ سال کے اندر جو سمجھا تھی وہ آج بھی برقرار ہے چاروں طرف سے رازگرد پرکشیتر کی جو انٹرینس روڈ ہیں وہ ساری کھدی ہوئی پڑی ہیں ان کو طریقے سے ٹھیک نہیں کیا گیا ہے آج بھی جو لوگ ٹھوکر کھا کر گر رہے ہیں آج تک وہ ہمارے ہاں جو نعروں کی جو سمجھائیں تھی وہ جو نعرے آج بھی جو کھلے آم سوچھند روپ سے وچرت کر رہے ہیں اور ان کا بھی کوئی پروپر طریقے سے سمادہ نہیں ہوا اسی پرکار ہمارے کشیتر کی جو مولبوس سمجھ چاہیں تھی راجگرد میں مہیلہ کالیج کے لیے پچھلے دس سال سے ہمارے کشیتر کے ناغرین مانگ کرتے آ رہے ہیں لیکن آج تک راجگرد میں مہیلہ کالیج نہیں کھل پایا ہے اسی طرح راجگرد میں بس سٹینڈ پہ پہلے بسیں آتی تھی رکتی تھی یہی سے بکنگ ہوتی تھی پہلے بس کا سب ڈپو تھا وہ بس ڈپو بھی یہاں سے انیتر شفٹ کر دیئے گیا میں یہاں کے ویدھائے کو جیرو نمبر ہی میں ان کی کاریک علاپوں سے سنتوشت نہیں ہوں میری راجگرد بہت پیچھے ہے بہت زیادہ پیچھے ہے کتنے سالوں سے ٹرینوں کا سٹوپیج کا آرڈ آتا رہے ہیں لیکن ایک بھی ٹرین یہاں پہ کوئی سٹوپیج نہیں کرے یہاں کی جنتا چاہتی ہے اور نہیں آگے نیتا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں راجگرد سب کچھ سیرے سے پچھڑا ہوا وہ نظر آ رہا ہے مجھ کو باقی بعد اب ہماران کی تھی سواست اور شکشہ کا حال ہے بیہار روزکار کو لے کر یواؤں میں ہے روش ایسا نہیں ہے کہ سواست اور شکشہ کو لے کر اس ویدھان سبھا کے حالات بہت بہتر ہیں شکشہ ویوستہ کو لے کر بھی لوگوں کو جہاں شکایتیں ہیں تو وہیں یواؤں کا کہنا ہے کہ اس ویدھان سبھا میں ایسی شکشہ ویوستہ سرکار کو کرنی چاہیے جو لوگوں کو روزگار بھی دلوا سکے اب جو بھی سرکار ہو اس سمیں تو سرکار کو ایسا ہونا چاہیے کہ یواؤں میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو وہ یواؤں کی بے روزگاری کو کم کرے تطہہ یواؤں کے اوپر دیان اپنا کیندت کرے تاکہ یواؤں بھی اپنے سپیڈی میں آگے بڑھ سکے اور اس کے لئے سرکار کو کچھ کرنا ہوگا تطہہ اب جو سرکار تھی اس سے بے روزگاری بڑھئی ہے تطہہ اب جو بھی سرکار ہو بی جے پی کونگ ریس کی یا کوئی بھی نردلیا پارٹی وہ یواؤں کے روزگار کے اوپر دیان دے پچھلے پانچ سال میں ایراغی بے روزگاری بڑھتی گئی بے روزگاری پر کوئی نینترن نہیں لگا نہ ہی کوئی ایسا بھی کاس کا کاریہ ہوا میں راج کی اثنات کو تر مہاویدالی سے چھاتہ سنگ ادیکش راج پال مینا نیویدن کر رہا ہوں اور میں راجگر لسمگر ویدان سبا چھتر سے ہوں ہمارے ویدان سبا چھتر میں سڑکوں کی کمیاں ہیں پانے کی وستہ نہیں ہے کوئی بھی وستہ دنگ سے نہیں ہوئی ہے ہم ایسا ایک برطاق چیز چاہتے ہیں جو ساری وستہ کو جنتہ کی سمشتہ کو سن سکے تحریکے سے اس کو پورا کر سکے کوئی بھی ہو بی جے پی کاؤں 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 نردلی ہو ہم اس ماں سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں ایسا نیتہ چنیں گے جو ہمارے لئے ہمیسا تک پر رہے جو آؤں کے لئے بھائی بہن جو بھی بیدان سبا کے چھتر واسیوں کے لئے ہمیسا تک پر رہے ان کو جب بھی اس کی جردوں کو ہمیسا وہاں پر رہے تو قصہ کرسیکہ میں فیلال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا جل لوٹیں گے تو چلے بریک کے بعد ایک باقت پھر سے آپ کا سواگت ہے قصہ کرسیکہ میں بھرتپور ویدان سبا کے حالات کچھ الگ دکھائی دے رہے ہیں لمبے سمیں سے بی جے پی کے خاتے میں رہنے والی سیٹ پر اب گرہن لگتا سا دکھائی دے رہا ہے اس ریپورٹ کو دیکھئے بھرتپور ویدان سبا سیٹ کی بدلی تصویر بی جے پی کے ویروت میں ایک کام کر رہی ڈی اینٹی انکمبنسی فیکٹر ویشیہ پی لیٹ کا ہے اس سیٹ پر کبزہ بھرتپور کی جنتہ میں کانگریس کے لیے دکھ رہا جذبہ بھرتپور ویدان سبا سیٹ کو لے کر چل رہے دعو پیچ کی سرگرمی کچھ الگ بھی ہے چناؤ کی سرگرمی دیکھتے ہوئے ستہ پر کابیس راجے سرکار اور بپکش کانگریس میں ٹکر کی لڑائی دکھ رہی ہیں وہیں بھرتپور ویدان سبا کی سیٹ کی بات کریں تو اس سیٹ پر بی جے پی لمبے سمیں سے ویشیو کینڈیڈیٹ پر دعو کھیلتی آ رہی لیکن اس بار انٹی انکمبنسی فیکٹر بی جے پی کے لیے سردرد بنتا جا رہا ہے اور یہ فیکٹر پوری طرح کانگریس کے پکش میں بکو بھی ساتھ دے رہا ہے بی جے پی سپاپ کو جانکاری رہتی ہے کہ اپنے ہوا ان کے سلاف ہے اس لیے ہو سکتا ہے بی جے بنسل کا ٹکٹ بدل دیں اور کسی نے آدمی کو ٹکٹ اور اسے کے ساتھ یہ قصہ کرسکہ میں آج کے لیے فلال اتنا ہی نمسکار